بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آف تی سکرین میں خوش آمدید سانگرام ماہ رمضان میں دہشت گردوں نے افواج پاکستان کے خلاف اپنے مضموم مقاصد کو کسی بھی طور پر کم نہیں کیا ہے پاکستانی فوجی جوانوں اور افسران نے اس بار بھی اپنی قربانی دینے کی تاریخ رکم کر دی ہے اور اب سے چند دن پہلے پاکستانی میجر اور ان کے ساتھ ایک سپاہی نے جامع شہادت نوج فرمایا تھا گزشتہ دو دنوں سے تین چار مختلف واقعات میں افواج پاکستان کے درجن بھر سے زاہر جوان مادر وطن کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر چکے ہیں صاف ظاہر ہے یہ دہشت گرد افغانستان کے بارڈر کی طرف سے آتے ہیں اور افواج پاکستان کے کانوائے یا پھر ان چوکیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو کہ دور دراز علاقوں میں ہیں اور انہیں فوری طور پر کوئی کمک نہیں پہنچ سکتی پاکستان نے کئی بار افغان حکومت کے سامنے اس مسئلے کو اٹھایا ہے لیکن وہاں سے کوئی شنوائی نہیں ہوئی لیکن اب انٹرنیشنل میڈیا ایک ایسی بات کو کنفرم کر رہا ہے اور بھارت کا میڈیا بقاعدہ اس پر رونا دھونا ڈالے ہوئے ہیں کہ افواج پاکستان نے گزشتہ رات افغانستان کے تین مختلف علاقوں میں سرجیکل سٹرائک کر کے چھتیس سے زائد لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے پاکستانی افواج کے ذرائع ابھی اس بات کو کنفرم نہیں کر رہے لیکن بھارت کا میڈیا دیکھیں تو اس بات پر بھارتیوں نے رونا ڈالے ہوا ہے صبح سے کہ پاکستانی کمانڈوز افغانستان میں خود بھی گھسے ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ائر سٹرائکز بھی مختلف جگہوں پر کی گئی ہیں جس سے چھتیس سے زائد لوگ مارے گئے ہیں بھارت کے چند میڈیا سورسز یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کے بڑے بڑے لیڈران اس کا شکار بنے ہیں جبکہ چند میڈیا چینلز افغان حکومت کے سورسز کے ذریعے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ سویلینز تھے ان میں ٹی ٹی پی کے کوئی بھی اہلکار نہیں تھے ابھی تک پاکستان نے اس پر کوئی بھی اپنی اوفیشل سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی جبکہ آگے چل کر آپ کو بھارتیوں ہی کی زبانی یہ ساری رودا سنائیں گے کہ کس طرح اب یہ بھارتی بھی تھر تھر کانتے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان نے ریل سرجیکل سٹرائک کرنا شروع کرتی ہیں یہ سب کچھ بھارت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں اور بھارتیوں کا رونا دھونا اور چیخیں اس پر سناتے ہیں کہ پاکستان کی کامیابی پر کیسے وہ رونا ڈالے ہو بیٹھے ہیں مگر ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ تو گدارش ایک ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا پاکستانی اے سٹرائک کی پوشٹی کر دی ہے ٹی وی نائن بھارت ورڈ سے طالبان سکروں نے کہا ہے کہ رات میں پاکستانی فورسز نے سٹرائک کی ہے طالبان کا دعویٰ ہے کہ سٹرائک میں چھتیس ناغرک مارے گئے ہیں بہت بڑی یہ خبر ہے پاکستان کی اور سے افغانستان میں سٹرائک کی جاتی ہے اور طالبان بہت زیادہ ناراض ہے اس بات کو لے کر کے اور صرف اتنا ہی نہیں پاکستان کی اور سے جو سٹرائک کی گئی ہے اس میں دعویٰ کیا جارہا طالبان کی اور سے کہ کل چھتیس لوگوں کی موت بھی ہو گئی ہے چھتیس ناغرک مارے گئے ہیں اور اس لیے طالبان بہت گصے میں ہیں افغانستان اور پاکستان کا جو بورڈر ہے وہاں پر تناہ اپڑ حالات بنے ہوئے ہیں جانکاری ایسی بھی کہ طالبان کی اور سے آٹلری کی تناہتی کر دی گئی ہے بورڈر پر اور کبھی بھی بڑا حملہ پاکستان کی طرف ہو سکتا ہے طالبان کی اور سے اور اس خبر پر پاکستان سے ہمارے سیوگی گولام عباس ہمارسہ جڑ گئے زیادہ جانکاری کے ساتھ گولام ٹینشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے طالبان اور پاکستان کے بیچ ائر سٹرائک میں چھتیس ناغرکوں کی موت ہو گئی ہے ٹی وی نائن بھارت ورش سے طالبان سورسز نے یہ پشٹی بھی کی ہے آپ ذرا یہ سمجھائیے کہ اس بڑے ایکشن کو لے کر کے پاکستان میں کس طریقے کی حل چل ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے دو مہینے سے جب پاکستان میں ٹیوریسٹ اٹیک ہو رہے تھے اپکان بارڈر کے اوپر تو وہ مسلسل رک نہیں رہے تھے کل بھی ہم نے دیکھا کہ آئی ایس پی آر نے جو کنفرمیشن کی کہ ساتھ پاکستان آرمی کی جو جوان ہیں وہ شہید ہوئے تھے مارے گئے تھے ٹی ٹی پی کے اور ٹی ٹی پی کے اٹیکس میں اور پاکستان افیشلی ٹالیبان کی جو گورنمنٹ ہے ان کو یہ کنوی کر چکا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے طریقے ٹالیبان ہے وہ پاکستان میں اٹیوریسٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں جس کی اوپر رات کو ہی پاکستان نے افیشلی طور پر سمن کیا تھا افغان ڈپلومیٹس جو کہ افغانیتان ٹالیبان کی ڈپلومیٹس ہے ان کو اور ان کو یہ بات باور بھی کروائی تھی پاکستان نے کوئی ایسا ایکشن کیا ہے لیکن افغانستان کی حد تک جیسا کہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ ٹالیبان کی سورسز اس کو کنفرم کر رہے ہیں افغانستان کی حد تک وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے خوست کا علاقہ ہے افغانستان کا جہاں پر یہ ایکشن ہوا ہے اور جس میں ٹی ٹی پی ٹی ٹی پی وہ ہے جو کہ پاکستان میں ٹیوریسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو رہا ہے گروپ وہ ان کے لوگ وہاں پر وجود تھے اور خوست کی اگر میں بات کروں تو خوست میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ مزیرستان سے جو کہ پاکستان کا ایلیہ ہے وہاں سے افغانستان گئے ہوئے اور ان میں سے زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو کہ بلٹنٹ ایکٹیویٹیز نام عباس آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ اور اپ ڈیٹ بھی آپ سے لیتے رہیں گے ایک بڑی خبر آ رہی ہے درشکو کبو بتاتے ہیں پاکستانی اٹیک کے بیج ٹی ٹی پی کا بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے ٹی ٹی پی نے کہا ہے ہم نے بھی پاکستان میں حملے کیے ہیں بجور میں پاکستانی آمی کو ٹارگٹ کیا ہے ٹی ٹی پی نے یہ خود کہی ہے بات ٹی ٹی پی کا چھے پاکستانی جوانوں کو مارنے کا دعویٰ سامنے آیا ہے آدھی رات میں سنائپرز اور گرینٹ لانچرز سے اٹیک کیا گیا ٹی ٹی پی نے خود یہ بات سویکاری ہے پاکستان کی اٹیک پر ٹالیبان کا نیا بیان سامنے آیا ہے پاکستانی فائٹر جیتھ نے مسجد اور گھروں کو بھی نشانہ بنایا یہ ٹالیبان کی اور سے بڑی بات کہی گئی ہے لگاتار اس خبر پر ہماری نظر بنی حوی ہے پاکستان کی اٹیک پر ٹالیبان نے یہ کہا ہے پاکستانی فائٹر جیتھ نے مسجد اور گھروں کو نشانہ بنایا ہے اور دیکھیں ایک کے بعد ایک بڑی اپ ڈیٹس آ رہی ہے بہت ٹینشن بڑھ گیا ہے طالبان اور پاکستان کے بیچ اس سے ڈنائی نہیں کیا جا سکتا ہے بڑی جانکاری پاکستانی سٹرائک کا مین ٹارگٹ مزد تھی آئی ایس آئی کو ٹی ٹی پی اور طالبان کی میٹنگ کی خبر ملی تھی مزد میں ٹی ٹی پی اور طالبان کی میٹنگ کی خبر تھی مزد میں کوئی نہیں تھا آئی ایس آئی کی جانکاری غلط نکلی کیونکہ جو طالبان کے سورسز ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں ٹی وی رائن بھارت وش کے ساتھ ہوئی باتشیت میں کہ 36 ناغرکوں کی موت ہو گئی ہے پاکستان کی اور سے جو سٹرائک کی گئی ہے اس میں اگلی بڑی خبر یہ کہ افغارستان میں پاکستانی اٹیک پر اپ ڈیٹ آ گیا ہے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پاکستانی آمی نے زمین سے بھی حملہ کیا پاکستان نے آٹلیری کا بے استعمال کیا اس حملے میں بارڈر کے پاس ٹی ٹی پی کے اڈو کو ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ کیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے سمواداتا ویویک واج پی بھی جڑے ہیں انہوں نے ہی یہ خبر ٹی پی بر ٹی موسیقی ٹی پی بھر ٹی موسیقی Schwer ٹی نویقی ٹی پی بھر کچھ ٹی موسیقی ٹی pł posição